بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ بھی پارٹی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے نہیں آئے گی قربان کرنے کے لیے نہیں آئے گی کیونکہ پچھلے چودہ مہینوں سے جو اس حکومت نے ملک کے اندر تبایو اور بربادی پھیری ہے اور اب جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے عساق دار نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس کے اندر اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ آنوالی حکومت کے لیے اتنی زیادہ ان لوگوں نے سرنگیں بچھاتی ہیں اتنا زیادہ ان لوگوں نے نقصان کرتیا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے اس نقصان کو پورا کرنا اس نقصان کو ختم کرنا اس نقصان اور اس گھاٹے کو پورا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا اتنی زیادہ ان لوگوں نے سرنگیں بچھاتی ہیں اور ان سرنگوں کی وجہ سے کوئی بھی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس لیے پاکستان کے جتنے ریٹائر جرنیل ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے ان کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہے اور ان کو اس چیز کا مکمل طور پر ادراک ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان اسی طرح سے چلتا رہا پاکستان کو اسی طرح سے ان لوگوں نے ان کرپٹ اور چوروں نے لٹیروں نے ڈاکووں نے یہ جو چوروں اور ڈاکووں کا جو ٹولہ اور ان لٹیروں کا جو ٹولہ وہ آگے ملک کے اوپر بیٹھ گیا اگر انہوں نے اسی طرح سے ملک کو یہ حال کر دیا ہے ملک کا یہ حال کر دیا ہے اور اگر انہوں نے اسی طرح سے ملک کو چلایا تو پاکستان کے اندر پھر جو تبایو اور بربادی آنی ہے جو اس کے بعد یہاں پر سوتحال بنی ہے جو قیامت خیز معاملات ہونے ہیں جو تہل کا خیز معاملات ہونے ہیں اس میں سے پھر نکالنے کے لیے پاکستان کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے بہت سارے کومپرمائزز کرنے پڑیں گے اور اس میں جو سب سے بڑے دو تین اہم درین کومپرمائزز ہیں جو سمجھوتے ہیں اور یہ کہ آپ کو اپنی فوج کے اوپر کومپرمائز کرنا پڑے گا آپ کو اپنی فوج کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑے گا دوسرا یہ کہ آپ کو دیفنس بجٹ کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑے گا اور تیسرا یہ کہ آپ کو اپنے جہوری اساسوں کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑے گا اور یہ عمران خان نے پہلے دن بتا دیا تھا جس وقت عمران خان کی حکومت کو نکالا گیا عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا عمران خان کو گھر بیجا گیا یہ عمران خان نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے اس طرح کے معاملات جاری رکھے اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں کرتے رہے اس طرح کی جو حرکتیں اور کرتوتیں اور یہ جو سازش کی جاری ہے ادم اعتماد کے آڑ میں ادم اعتماد کے چکر میں اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان کے اندر یہ معاملات ایک دن اتنے خراب ہو جانے ہیں کہ آخرکار آپ کو اس دن خیال آنا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ خلط ہی ہمیں اس وقت اس کا صدباب کرنا چاہیے تھا ہمیں اس وقت اس کو روکنا چاہیے تھا اور آج اس بات کا احساس ہو گیا جنرل رحیل چریف جو کہ سلسلی فورس کمانڈ کے کمانڈر ہیں اس کو ہیڈ کرتے ہیں ان کی جانب سے عمران خان کی سپورٹ اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا جلدی ہو سکے انتخابات کروا دیا جائیں پاکستان کے اندر الیکشن کروا دیا چاہیں کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر پر تبایی عربربادی اس کا مقدر بن جانی ہے پھر ہم اس کو کبھی بھی تبایی سے نہیں نکال سکیں گے تو الیکشن کروانا یہ پہلا سٹیپ ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اگر آپ نے اس کوئی ڈیریکشن ٹھیک کرنی ہے ڈیریکشن میں لے کے جانا ہے تو اس کے لئے جو پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے اس کے لئے آپ نے الیکشن کروانے ہیں الیکشن کروانے کے بعد آپ کے جو عادے معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد حکومت آ جائے گی اور ایسی حکومت ہوگی جس کے پاس عوامی منڈیٹ ہوگا جس کے پاس عوامی طاقت ہوگی جس کے پاس عوام کی جانب سے آثورٹی ہوگی وہ اس مورل اور پلٹیکل آثورٹی کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں اس حکومت کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے اس حکومت کا جو سب سے بڑا اشو اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس حکومت کے پاس پبلک آثورٹی یا پبلک پاور یا مینڈیٹ یا مورل آثورٹی نہیں ہے اس کی وجہ سے جب بھی اس کی بات ہوتی ہے جب بھی اس کے اوپر اس کے اوپر کوئی بڑی زمیداری ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی بڑا فیصلہ کریں تو بڑا فیصلہ کرنے میں یہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں بڑا فیصلہ یہ کرنی پاتے ہیں اور بڑے فیصلے میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پبلک میانڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس پبلک پاور نہیں ہے ان کے پاس پبلک آثارٹی نہیں ہے اور یہ بڑا فیصلہ لینی پاتے بڑا فیصلہ کرنی پاتے جتنی دید تک ایسی حکومت نہیں آئے گی جن کے پاس پبلک میانڈیٹ ہو اور یہ تمام امالک نے سعودی عرب نے یوائی نے تمام امالک نے کہا کہ آپ اپنے ملک کے اندر اگر آپ کے ملک کے اندر جمہوریت ہیں لیکن وہ حالانکہ اپنے ملکوں کے اندر بات چاہت کو چلاتے ہیں ان کو اسی اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک کے اندر جمہوریت ہے آپ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں آپ پوری دنیا میں جمہوریت کا ڈھنڈوڑا پیٹتے ہیں ہر جگہ کے اوپر جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں تو پھر اصل معنی میں جمہوریت کو بحال کریں اور ملک کے اندر الیکشن کروائیں یہ ان کی جانب سے کھا جاتا ہے اسی طرح سے یہ جنرل رحیل شریف اور جتنے پاکستان کے ریٹائر جنرل ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر جمہوریت بحال کرنی ہے جمہوریت لانی ہے جمہوریت کو صحیح معنی میں ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو جمہوری اصول ان کو ان کو عمل درامت ان کے اوپر کرنا پڑے گا ان کو لاغو کرنا پڑے گا اس وجہ سے ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ ملک کے اندر انتخابات کروائیں جو کہ عمران خان کی سب سے بڑی ڈمانڈ ہے اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی پاکستان کے اندر عادے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں آپ اس معاملے کو سمجھیں اب جو اصل میں یہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اصل میں یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم عمران خان کا جتنی دے تک بندبست نہیں کر لیتے دیکھیں دو اصل میں مفادات ہیں ایک تو ملکی مفاد ہے اور ملکی مفاد میں جو فیصلے ہیں اور جو عمران خان کے آگے مشبرے ہیں وہ سارے کے سارے ملکی مفاد میں ہیں اور دوسرے ذاتی مفادات ہیں جو ذاتی مفادات کے اوپر یہ جو گیمیں کھیلتے ہیں سازشے کرتے ہیں چالیں چلتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں یہ ساری کے ساری ذاتی مفادات کے اوپر ہیں ان کے ذاتی مفادات کیا ہیں ان کے ذاتی مفادات یہ ہیں کہ ہم نے اپنے کیسز ماف کروانے ہیں ہم نے اپنا لیے اہنارو لینا ہے ہم نے اپنے شریف خاندان کے اوپر زرداری خاندان کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ سارے ختم کروانے اپنی دولت کو بچانا ہے اپنے پیسے کو بچانا ہے اپنے کیسز ختم کروا کے دوبارہ سے پاور کے اندر آنا ہے یہ ان کا ذاتی مفاد ہے اور اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پر ہمارے مخالف کوئی آدمی نہ ہو جمہوریت کے اندر جو مخالف ہے یا حضب اختلاف ہے یا جو آپوزیشن ہے وہ تو جمہوریت کا بنیادی انصر ہے جمہوریت ساری کی ساری کھڑی اس کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ نے ملک کے اندر جمہوریت اگر صحیح معنی میں بنانی ہے تو آپ نے اوپوزیشن کو تگڑا کرنا ہے لیکن یہاں پر حساب اور ہے یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ اوپوزیشن کے اندر بیٹھا ہوا امران خان ہمیں نظر بھی نہ آئے اس کے تو ہم شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اس کا تو ہم نام بھی نہیں سننا چاہتے اس کا تو ہم نے چہرہ شکل اس کے نام کے اوپر بلکل پابندی لگا دی ہے اور ٹی وی چانلز کے اوپر اس طرح کی فیشزم اس طرح کی فستائیت اس طرح کی ظلم اور بربریت تو آج تک نہیں ہوئی کہ اوپوزیشن جو سب سے بڑی پاکی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی جماعت ہے ووٹ کے لحاظ سے ووٹ بینک کے لحاظ سے وہ امران خان کی تحریک انصاف ہے آپ اس کا نام لینا اس کے چیمن کا نام لینا اس کی پارٹی کا نام لینا اس کے لوگوں کا نام لینا آپ نے اس کو گناہ بنا دیا ہے آپ نے اس کو جرم بنا دیا ہے اس کے اوپر سزائیں اننونس کی جاتی ہیں اس کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں تو اگر اس طرح کا قانون ہوگا تو ملک کے اندر پھر کبھی بھی استحقام نہیں آسکتا اور یہ تمام کی تمام پیغامات جنرل رحیل شریف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ حکومت کو پنچا دیے گئے ہیں موسیقی